اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ دیش کی جنتہ کے دل پر راج کیا پلیز ویلکم سپرسٹار آمیر خان اور آمیر خان پر آج کے اس خاص مقدمے کے لیے جج کے طور پر آمنتریت کیا ہے ایک وشیش پرسنلیٹی کو ایک ایسا انسان جسے میوزک کی دنیا کا بادشاہ کہا جاتا ہے پلیز ویلکم استاد امزد علی خان اس سے پہلے کہ آپ کی عدالت میں الزامات اور سوالات کا سلسلہ شروع ہو الزام لگے آمیر خان پر آج کے جج استاد امزد علی خان صاحب کی زیادہ چاہیں گے آج کا شروع شروع کریں مقدمے کی کاروائے شروع کری جائے اور اس سے پہلے کہ الزام لگے آمیر خان پر ایک نظر ڈالیں گے آمیر خان کے پچیس برس کے فلم ہی کریں اپنے پچیس سال کے فلم کریئر میں آمیر خان نے ایک سے ایک ہٹ فلمیں دی ہیں پہلی فلم خیامت سے خیامت تک نے آمیر خان کو ملک کا سب سے رومانٹک ہیرو بنا دیا تھا راکھ اور ہولی میں آمیر نے اپنی ایکٹنگ کی رینج کو ثابت کیا دل ہے کہ مانتا نہیں سے لے کر راجہ ہندوستانی تک آمیر خان نے ایک سے ایک ہٹ فلمیں دی رنگیلا اور غلام جیسی فلموں میں ٹپوری بنے آمیر خان کا سٹائل ہر محلے میں دکھائی دینے لگا آمیر خان نے سر فروش اور رنگ دے بسنتی جیسی فلموں میں دیش بھکتی کا رنگ بھرا انگریزوں کے خلاف جنگ کی ہٹ کہانی لگاہ آسکر کے لیے نومینیٹ ہوئی گجنی میں آمیر خان کے ہیر سٹائل اور ان کی باڈی نے دوپان کھڑا کر دیا ٹری ایڈیٹس میں چوالی سال کی عمر میں آمیر خان نے اٹھارہ سال کے لڑکے کی بھومی کا بہت خوبی ادا کی آمیر خان نے دھوپی گھاٹ اور ڈیلی بیلی جیسی ایکسپریمنٹل فلموں میں اپنی چھاپ چھوڑی تلاش میں آمیر خان ایک الگ رول میں نظر آئے اور اب انتظار ہے دھوم ٹری اور پی کے کار تو آپ کی عدالت میں آج کا یہ خاص مقدمہ شروع کرتے ہیں آپ کی عدالت میں پہلا الزام آمیر خان پر آپ کی عدالت میں آمیر خان پر الزام ہے کہ یہ ضرورت سے زیادہ ایموشنل ہیں آمیر کچھ آپ کی زندگی پر ریسرچ کیا میں نے اور بچپن کی باتیں پتا چلی تو پانچویں کلاس تک لڑکیوں کے سکول میں پڑھتے تھے آپ آپ کی ریسرچ کافی صحیح ہے میں پانچویں تک نہیں تھا میں دوسری کلاس تک تھا لڑکیوں کے سکول میں سیکنڈ سٹینڈر تک تو کیجی اور لوہر کیجی ہائر کیجی فرسٹ اور سیکنڈ چار سال تھا میں اور بڑا مزا ہے مجھے میں آپ کو بتاؤں مجھے امی جو ہیں جب میں چھوٹا تھا وہ مجھے کرشنا بلاتی تھی اور اس کی دو وجہیں ایک تو یہ کہ مکھن مجھے مکھن کا بڑا شوق تھا مکھن میں خوب کھاتا تھا اور دوسرا یہ کیونکہ میں اس سکول میں تھا تو میں ہر وقت لڑکیوں سے گھرا رہتا تھا تو وہ کہتی کہ یہ کرشنا ہے اور ایک لڑکی نے آپ کو ریجیکٹ کر دیا تو آپ نے سر مڈالیا گنجے ہو گئے تھا ارے باپ رہے یہ اس سکول کی بات نہیں تھی اس وقت تو میں بہت چھوٹا تھا دوسری کلاس میں تھا لیکن جب میں پھر زندگی میں آگے بڑا اور میں قریبا میں اس وقت شاید سترہ اٹھارہ سال کا تھا جب کسی لڑکی نے میرا دل توڑا اور اس وقت میں اتنا اپسٹ ہوا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آرہا تھا کہ میں کیا کروں تو میرا کچھ فیزیکل ریاکشن بہت امپورٹن تھا میرے لئے تو میں نے اپنے سر جا کے مڈوا دیا اور بلکہ ہولی میں آگر آپ نے فلم دیکھی ہے ہولی اس میں میرا سر مڈا ہو آیا بہت چھوٹے چھوٹے بال اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اسی دوران کی بات تھی اور جو ڈریکٹر ہیں کیتن میں تھا انہوں نے مجھے کسی اور ایف ٹی آئے کی میں نے ایک ڈپلوما فلم کی تھی اس میں انہوں نے میرا کام دیکھا تھا پسند آیا تھا تو وہ مجھے کاسٹ کرنا چاہتے تھے مجھے انہوں نے بلایا ملنے کے لئے تو جیسے میں داخل ہوا تو انہوں نے کہا ارے تمہارے بال کھاں گئے کیونکہ انہوں نے تو میرا چہرہ بال کے ساتھ دیکھا تھا بٹ سٹلی ہی سوڈا ہے ایف شیف مائے ہیڈ تو میں نے کہا سر وہ تو اب نہیں رہے ہیں لیکن اس لئے تو یہ اس دوران کی بات ہے لیکن آپ کی ریسرچ صحیح ہے آپ نے یہ سچ پتہ نہیں کہاں سے دونڈ نکال آپ نہیں ہے ایک اور سچ مجھے پتا چلا کہ ایک محبت میں آپ اتنے جنونی ہو گئے تھے اتنے اموشنل ہو گئے تھے کہ آپ نے خون سے خط لکھا تھا یہ آپ کہاں سے سب نکال رہے ہیں یہ تو میری جو پہلی پتنی تھی رینہ جی ان کے ساتھ جب میرا رشتہ شروع شروع میں جب بن رہا تھا تو یہ اس دوران کی بات ہے لیکن ایسا لوگوں کرنا نہیں چاہیے مطلب مجھے میں بتا دوں لوگ دیکھ رہے ہیں ینگسٹرز دیکھ رہے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے میں اس وقت نادان تھا آپ کو بھی لکھتی ہیں لڑکیاں خون سے چٹھی مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے جب مجھے ایسی چٹھیاں ملتی ہیں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ جو ایموشن ہے یہ آپ کی آنکھوں میں رانی مکر جی آپ کے عدالت میں آئی تھی تو انہوں نے کہا جب آپ کے ساتھ وہ غلام کر رہی تھی تو وہ آپ کی آنکھوں میں سیدھے سیدھے نہیں دیکھنا چاہتی تو انہوں نے لگا کہیں مجھے یہ لگتا تھا کہ ان سے پیار نہ ہو جائے یہ رانی نیج نے آپ سے کہا یہ جی آپ سے نہیں کہا لیکن میں آپ سے کہنا چاہیے تھا کاش وہ اس وقت کہہ دیتی مجھ سے ہمارا گانا تھا آنکھوں سے تو نے یہ کیا کہہ دیا اور دل یہ دیوانہ دھڑکنے لگا تو وہ گانے کی شوٹنگ ہماری پہلی شوٹنگ غلام کی اسی گانے سے شروع ہوئی تھی اور پہلی دفعہ ہم دونوں کام کر رہے تھے تو مجھے اب یاد آ رہا ہے کہ اس وقت میں نے نوٹس کیا کہ وہ میرے جوتنگوں دیکھتے رہتی ہمیشہ نیچے دیکھتی ہیں وہ تو میں نے ان سے ایک دفعہ کہا میں نے بھلا رانی یار ہم کو یہ گانا کی جو ورڈز ہیں آنکھوں میں آنکھوں سے تو نے یہ کیا کہہ دیا تو بھئیہ آپ میرے آنکھوں میں دیکھو ہم لوگ شوٹ کیسے دیں گے جوتوں سے کیسے اشک ہو سکتا ہے تو یہ واقعہ مجھے یاد تھا اور اب مجھے سمجھ میں آیا کہ وہ کیوں نیچے دیکھ رہی تھی لیکن چلیے میں کیا کہوں ریسرچ میں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آپ کی ان آنکھوں سے آنسو بہت جلدی گر جاتے ہیں جلدی سے رونے لگتے ہیں میں جلدی روتا ہوں آپ کو ہسی آئے گی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جب میں ہندوستان سے کبھی بھار جاتا ہوں ہم جب شوٹنگ کے لیے کہیں جاتے ہیں تو ایک مہینے کے بعد پھر میں بڑا ہومسک ہو جاتا ہوں میں ہندوستان کو بڑا مس کرتا ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ گھر واپس آنا چاہیے تو مجھے پھر وہ اداسی چھانے لگتی ہے مجھ پہ میں تھوڑا بجھنے شروع ہو جاتا ہوں اور آپ کو تاجب ہوگا کہ جب میں ہومسک ہو جاتا ہوں اس طرح سے اب میں بیٹھا ہوں امریکہ میں اور وہاں پہ ٹی وی دیکھ رہا ہوں ٹی وی پہ اشتہار آ رہا ہے تو وہ اشتہار دیکھ کے میں رونے لگتا ہوں کیونکہ مجھے میرا بچہ یاد آجاتا ہے یا مجھے کوئی چیز یاد آجاتی ہے تو میں رونے لگتا ہوں آپ کے بات سنکھوں مجھے ایک پھر یاد آ رہا ہے کیا کبھی خود پہ کبھی حالات پہ رونا آیا اور بات نکلی تو ہر ایک بات پہ رونا آیا تو یہ بات تو صحیح ہے جو ستمیب جیتے میں جب آپ کے آنسو ٹپکتے تھے تو بہت سارے لوگ کہتے تھے گلیسرین لگا رہے ہیں گلیسرین لگا رہے ہیں ایکٹنگ کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں تو ایسا نہیں کہا لیکن کچھ لوگوں نے ایسا کہا کچھ لوگوں نے ایسا کہا اور یقین مانی ہے میں نے بڑی کوشش کی کہ میں کیونکہ میں خود اس بات سے واقف تھا کہ میں پورا دیش مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے اپنے آپ کو کنٹرول کرنا چاہیے اور میں نے بہت کوشش کی اپنے آپ کو کنٹرول کرنے کی بلکہ شوٹنگ کے دوران تو کئی دفعہ ایسا ہوا کہ میں ہمیں شوٹنگ رکھنی پڑی کیونکہ میں بلکل بات ہی نہیں کر پا رہا تھا اور جب اور جو لوگ میرے ساتھ بیٹھے تھے جو بات کر رہے تھے وہ میرے دو قدم دور بیٹھ کے مجھے اپنی آپ بیتی سنا رہے تھے اور ان میں سے کئی لوگ کی کہانیوں میں اتنا درد تھا کہ میں ظاہر ہے اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پایا بہت سارے لوگ نہیں کر پایا میں مجھے لگتا ہے آپ لوگ گھر پہ بھی آپ لوگوں کے میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ جب آپ کے آنکھ میں آنسو گرتے تھے تو جو کروڑوں لوگ شو کو دیکھ رہے تھے ان میں سے بہت سارے لوگ روتے تھے واقعی میں اس میں اتنا درد تھا اور مجھے ایک اور چیز لگتی ہے رجل جی کہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں ایسا جذباتی نہیں ہوتا تو شاید میں یہ شو کرتے ہی نہیں مجھے پھر لگتا نہیں کہ میں یہ چیز کروں یا میں ایسے مددے اٹھاؤں لیکن یہ سوال ضرور لوگ کے ذہن میں آتا ہے کہ کیوں آپ نے یہ شو کیا دراصل میں نے یہ شو اس لیے کیا کہ مجھے کئی عرصے سے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں ہم سب اس چیز سے گزرتے ہیں ہم اکبار پڑھتے ہیں ہم نیوز دیکھتے ہیں ہم کو لگتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے یا یہ ایک اتیاجار ہو رہا ہے یہ انجسٹس ہو رہا ہے جو لیس پریولیج لوگ ہیں ہمارے سوسائیٹی میں ان کے خلاف چیزیں ہو رہی ہیں اتنی ایکوالٹیز ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں ڈسٹرپ کرتی ہیں ایک کریٹیو انسان کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ سماج میں ایک بہتری لانے کی کوشش کرے وہ سماج میں کچھ ڈالنے کی کوشش کرے جو خود کا ہے جس سے لوگ سوچنے پر مجبور ہوں جو سوشل فیبرک ہے اس کو ہم امپروف کرنے کی کوشش کرے جو لوگوں میں ویلیوز ہیں اس ان کو ہم بہتر بنانے کی کوشش کرے چاہے وہ سنگیت کے ذریعے ہو چاہے وہ پینٹنگ کے ذریعے ہو چاہے وہ کہانی کے ذریعے ہو چاہے وہ ایک کتاب کے ذریعے ہو چاہے وہ ایک پوئیٹری کے ذریعے ہو ہم ایسی چیزوں پر بات کریں چاہے وہ جذبات ہوں چاہے وہ مندے ہوں کہ ان چیزوں پر جب روشنی آئے تو لوگ سوچنے میں مجبور ہو جائیں یہ ہوتا ہے ہمارا contribution towards society کیونکہ ہر profession میں مجھے لگتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ especially creative field میں اتنا آپ محسوس کرتے ہیں ایسی سمسیوں کے بارے میں تو انہا ہزارے نے آپ کو بلائے اپنی ٹیم میں شامل ہونے کے لیے دراصل میں politics میں نہیں جانا چاہتا وہ سماس سیوہ کی بات کرے جس مددے پہ انہوں نے بات اٹھائی تھی اس مددے کو سپورٹ کرنے کے لیے باقاعدہ میں وہاں گیا تھا اور اس مددے کو آج بھی میں سپورٹ کرتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ یقیناً ہندوستان میں ایک سخت قانون آنا چاہیے برشتہ چار کے خلاف جب آپ ایسی باتیں کہتے ہیں پھر لوگ سمجھتے ہیں کہ آمیر کا اگلا جو سٹیپ ہے وہ راجنیتی معنی کا ہوگا یہ بھی کوئی راجن سبا کے ممبر بن جائیں گے یہ بھی پارلیمنٹ میں لوگ کی آواز اٹھائیں گے میں کیوں نہیں جانا چاہتا اس شیطر میں میں بیلونگ نہیں کرتا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ اچھی جگہ یا بوری جگہ ہے کیونکہ جگہ ہمیشہ اچھی ہوتی ہے لوگ اس میں غلط کبھی کبھی آ جاتے ہیں میرا نظریہ ہے کہ ایس ای کریٹیو پرسن مجھے بہت کچھ دینا ہے سماج کو اور وہی میں کر رہا ہوں تو ای ٹھنگ ای کن بی مور پروڈکٹیو فرم ویرہا ہوں آپ کا یہ جو ایموشن ہے جو سنٹیمنٹ ہے میں اس کی بہت رسپیکٹ کرتا ہوں اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے یہ کام کریں اور ایموشن سے جڑی ایک اور بات مجھے لوگوں کو بتانی ہے جو آپ نے بہت اچھا کام کیا کہ آپ کے ایموشن کے وجہ سے آپ اپنی امی کو حج کرانے لے گئے خود یہ بہت اچھا کام آپ نے کیا میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں یہ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اپنی امی سے بہت کچھ سیکھا ہے اور ان کا بہت گہرہ اثر ہوا ہے مجھ پر اور میری زندگی پر اور جب میں چھوٹا تھا تب میں ٹینس بہت کھیلتا تھا میں کافی اچھا کھیلتا تھا ٹینس جب میں ٹینس کھیل کے میچ کھیل کے آتا تھا گھر آتا تھا تو امی ہمیشہ فکر میں رہتی تھی کہ آمیر کا آج میچ ہے اور ٹورنمنٹ ہے ان کو بڑی فکر رہتی تھی تو جیسی میں گھر پہنچ ساتا وہ مجھے پوچھتی تھی کہ آمیر کیا ہوا جیتے کہ ہارے عام طور پر میں جیتا تھا تو میں کہتا تھا کہ میں جیتا بڑی خوش ہوتی تھی وہ اور پھر وہ چائے بناتی تھی میرے لیے میں قریب بارہ سال کا تھا تب سے مجھے چائے کا شوق ہے تو خیر وہ چائے بناتی تھی میرے لیے اور پھر ایک پانچ دس منٹ کے بعد وہ کہتی تھی کہ جو لڑکا تم سے ہارا ہے اس وقت وہ بھی گھر پہنچا ہوگا اور اس کی امی نے یہی سوال اس سے پوچھا ہوگا کہ تم جیتے کہ ہارے اس نے کہا ہوگا کہ میں ہارا تو اس وقت اس کی امی کو بڑا برا لگ رہا ہوگا یہ پہلی دفعہ امی نے مجھے بولا تو میں میں سڈنلی میں نے سوچا جس لڑکے کو میں نے ہرایا اس وقت اس کی امی کو برا لگ رہا ہوگا سڈنلی مجھے برا لگ رہا کہ میں کیوں جیتا تو میں سڈنلی اب اس کی امی کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ بچارہ اس کی امی کو برا لگ رہا ہوگا مجھے نہیں جیتنا چاہیے تھا مجھے ہارنا چاہیے تھا اور یہ جب بھی میں گھر پہنچتا تھا امی مجھے ہی پوچھتی تھی کیا ہو جیتے کے ہارے میں جیتا ہوا امی پولتی تھی وہ بچارا لڑکا ہو ہارا اس کو برا لگ رہا ہوگا میں جالا یار مجھے اچھا امی اے بھی نہیں کیا خوش نہیں ہوتی تھی میں جیتا تھا وہ خوش ہوتی تھی لیکن یہ ان کا نیچر ہے امی کا نیچر ہے کہ وہ دوسروں کے بارے میں میں بہت جلدی سوچنے لگتی ہیں تو خود اگر وہ خوش ہے لیکن اس کے بعد فوراں ان کا دھیان کسی اور پر جاتا ہے جو خوش ساید نہ ہو اس وقت یہ بات میں نے امی سے سیکھی اور مجھے لگتا نہیں کہ وہ مجھے سکھانے کی کوشش کر رہی تھی یہ ان کا نیچر ہے but this is something that I picked up because ہم اپنے پیرنٹ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں and we always see by we learn by example you know so when we see that my mother is like that and for her it is so important to think of others وہ دوسروں کے بارے میں سوچتی ہیں ان کے لیے اتنا اہم ہے یہ تو وہ چیز مجھ میں بھی پھر آ جاتی ہے تو یہ الزام تو میرا صحیح ہے کہ ایموشنل مہتی ہے میں ایموشنل ہوں ہاں یہ بڑا صحیح الزام ہے میں اس کو ایکسپٹ کرتا ہوں لیکن بہت لمبی فیرس میرے پاس میں ہے ہم ایک بریک کے لکھیں اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں عمر خان پر جنتہ کے الزامات اور سوالات کا ایک اور طور مجھے جب شو کی ڈیٹیلز پتا چلی تو لگ رہا ہے کہ آپ اپنا گھر پھوک کے تماشا دیکھ رہے ہیں مطلب میں سمجھا نہیں مطلب یہ ہے کہ اس شو کی وجہ سے آپ کو کرونوں کا نقصان ہو رہا ہے مجھے اتنا کچھ مل رہا ہے مجھے لگتا ہے اس سے تو اور اس چیز کی آپ پیسوں سے تلنا نہیں کر سکتے